دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج دو انوانات ہیں جن پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو الیکشن کمیشن میں پیٹیشن تھی سننی تاد گونسل کی کہ ہمیں وہ مقصود جو نشستیں خواتین کی اور غیر مسلم اقلیتوں کی وہ دی جائیں اور الیکشن کمیشن نے مقصر انداز اگر کہیں تو ان کی جو ارزداشت ہے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ تمہارا یہ حق نہیں بنتا اس لیے کہ تم نے آئین کے مطابق لسٹیں جو ہیں وہ وقت پر جمع نہیں کروائیں لہٰذا آپ آپ ٹینڈ تکھر دو جس طرف اندابی میں کہا تھا ٹینڈ تکھر دو اور یہ نشستیں جو ہیں وہ یعنی سننی اتحاد کونسل کے علاوہ یعنی جنہوں نے ان ٹائم اپنی پرائیٹی لیس جمع کروائی تھی ان میں تقسیم کر دی جائیں گے جن کی پریزنس ہے پارلیمنٹ میں ویسے تو یہ جو فیصلہ ہے یا آرڈر ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کا وہ بائیس صفحات پر مشتمل ہے لیکن اس کی ظاہر ایک انٹرڈکٹری پورشن ہے اس کے چھوڑ کر دیکھیں تو تقریباً انیس کے قریب ہیں صفحات لیکن ان میں بھی ویسے جو ٹوٹل تیس پیراگرافز ہیں اور ایک اس کے ایڈیشنل پیراگرافز ہے جو ڈیسینڈنگ نوٹ ہے بابر بھروانہ صاحب کا تو آپ جانتے ہیں کہ پانچ ہیں ٹوٹل الیکشن کمیشن پانچ افراد پر مشتمل ہے چار ممبرز ہیں ایک جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے اور اس بینچ میں وہ سارے شامل تھے یعنی پورا الیکشن کمیشن شامل تھا تو یہ کم و بیچ متفق کا فیصلہ ہے سوائے وہ ایک ڈیسینڈنگ نوٹ جو بابر بھروانہ صاحب کا ہے اور وہ بھی مکمل اختلاف نہیں ہے ایک جزوی اختلاف ہے تو بہرحال جو ہماری دلچسپی کا حصہ ہے وہ پیراگرافز تیس ہے اور پھر وہ جو اختلافی تحریر ہے بابر حسن بھروانہ صاحب کی تو وہ آپ کے خدمت میں بیش کرتے ہیں یہ جو پیراگرافز تیس ہاں یہ دس پیٹیشنز تھی بیسیکلی الیکشن پیشنر کمیشنر پاکستان کے سامنے مختلف ساری کم و بیش جو میجر پولیٹیکل پارٹی تھا ان کی اور سنیتاد کونسل کی تو ایک ظاہرہ سنیتاد کونسل کی تھی اور باقی نو جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی نو لیگ اسی طرح جو یعنی چھوٹی پارٹی ہیں ان سے ایون بعض افراد کی بھی یہ تھی ایمکو ایم کی طرف سے بھی تھی تو ان سب کو کٹھا کر دیا گیا اور یہ ستائیس فروری سے آنورڈ اس کو پھر سنا گیا پھر فیصلہ ریزر ہوا اور اب وہ سنا دیا گیا تو یہ جو تیتیس پیرگراف ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک اجمالن پیش کرنے کوش کرتا ہوں بلکہ ترجمہ اگر ہو جائے تو وہ بہتر ہے وہ کہتے ہیں جی دیرفور یعنی پچھلی ساری کھانی سنا کے کہ یہ یہ ہوا الیکشن ہوا اور کچھ لوگوں نے جمع کروائیں اور کچھ نے نہیں کروائیں سنیتا کونسل نے جمع نہیں کروائیں اور یہاں تک ان کے بانی نے بھی الیکشن اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر پیٹ ہی نہیں کیا گویا اپنے سیمبل کے ساتھ تو پھر یعنی ظاہر ہے دلائل اور ان کے جوابی دلائل دونوں طرف سے سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مدنید رکھتے ہوئے دیرفور the commission is of the view that in light of clear provisions of article 51 6 of the constitution read with section 104 of the election act 2017 and rule 92 and 94 of the election rules 2017 وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو election rules 2017 کے rule 92 اور 94 اور جو election act 2017 کی دفعہ 104 ہے وہ اگر آئینی جو دفعہ ہے 51 اور اس کی ذہلی دفعہ 6 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو جو commission ہے یعنی election commission اور پاکستان اس کا یہ ویو ہے اور وہ ویو کیا ہے وہ ویو یہ ہے کہ اس آئی سی اس آئی سی اس آئی سی اس آئی سی انٹیتلد تولا جباہ کووٹا اس آئی سی ویوئی چوند ویو ہے ہی نان موسلم اس آئی سی اس آئی سی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں مقصود سیٹوں میں سے حصہ دیا جائے جو خواتین کے لیے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ان کی اس درخواست میں یا ان کی اس دعوے میں یہ ایک ناقابل علاج قانونی سکم ہے اور وہ کیا ہے قانونی سکم ہے اور جو ضروری پروینس ہیں یعنی قانونی دفعات ہیں اس کی وائلیشن ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا اس پر عمل نہیں ہوا اور وہ ریکوائرمنٹ یا جو منڈیٹری پروین ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لیسٹ جو ہے وہ مقصود سیٹوں کے لیے جمع کروانا ایک قانونی ضرورت ہے the request of petitioner number one is rejected and all the other petitions from serial number two and ten are partially accepted لہذا وہ کہتے ہیں کہ جو petitioner ایک ہے عرض گزار نمبر ایک ہے اس کی ارضی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور جو باقی عرض گزاران ہیں دو سے دس تک ان کو جزوی طور پر ہم قبول کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ لہذا قومی اسیمبلی کی سیٹس جو ہیں یعنی یہ جو ریزرڈ کورٹی والی پیننگ سیٹس ہیں ان کو خالی نہیں رکھا جائے گا اور یہ جو متناسب نمائندگی ہے اس کے اس عمل کے ذریعے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ان کی سیٹوں ان کی جو پہلے سے جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان کے تناسب سے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کو حصہ دے دیا جائے گا لوکیٹ کر دیا جائے گا لہذا دفتر کو ہم یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو بینچ جائے وہ اپنے آفیس کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ آفیس is ڈائریکٹلی ڈائریکٹی ٹو کلکولیٹ دا کوٹہ کارلنگلی کہ وہ اسی انداز سے یعنی جسے ہم نے حکم دیا اس کے مطابق کوٹے کا تعین کریں اور اس کا حصہ حکم لگائیں سادہ ترین بات یہ ہے کہ سائی سی سنیتاد کونسل جو کہ ایک وہ چوہا ہے ایک برکہ ہے پی ٹی آئی کا جو انہوں نے ادھارہ لیا ہے یا ٹھیکے پر لیا ہے لیز پر لیا ہے کیوں ان کو جو مقصود سیٹوں کا کوٹہ ہے مانورٹیز کا اور خواتین کا وہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے قانون کی پیروی نہیں کی اور وقت پر اپنی جو ترجیح فیرست ہے خواتین اور اکلیشتی نشستوں کے لیے وہ نہیں جمع کرائی الیکشن کمیشن ریف پاکستان کے جبکہ جمع کروانا یہ قانون کی اور آئین کی ضرورت تھی اور اس سے جو سیٹیں اس کا مطلب ان کو جو نہیں ملیں وہ کہاں جائیں گی وہ باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی ان کے اپنے جی ٹی وی نشستوں کے جو ٹوٹل پروپورشن اس کے حساب سے یہ ایک نکتہ ہے جس بابر حسن بھروانہ کا اختلافی نوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں خالی رہیں گی باقی یعنی تین میمبر اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ کہتے ہیں خالی نہیں رہیں گی اور یہ باقی پارٹیوں میں تقسیم کر جائیں گی ظاہر ہے ان کا نکتہ نظر یہ ہے بروانہ صاحب کا کہ جو آرٹیکل ایک ون جا یعنی ففٹی ون ہے اکاون اکاون ہے وہ اور آرٹیکل ایک سو چھے جب تک آئین میں ترمیم نہیں کر لی جاتی ان کو یعنی یہ دو شکوں میں ترمیم نہیں کر لی جاتی اس وجہ سے اس وقت تک یہ خالی رہیں گی ظاہر ہے اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی آئین میں ترمیم کرنا کہ کابل یعنی سپوز پارٹی نہ ہو یا رولنگ کولیشن نہ ہو تو یہ میرا بچہ ہے جی یہ دلچسپی رکھتا ہے جو میں کہتا ہوں تو بہرحال وہ اگر پارٹی کوئی رولنگ کولیشن یا رولنگ پارٹی آئین میں ترمیم کرنے کی جو استعداد ہے یعنی نشستیں نہ رکھتی ہو تو اس کے مطلب یہ ہمیشہ خالی رہیں گی لہذا یہ ایک یعنی بروانہ صاحب کا نکتہ نظر جو ہے وہ جنرلی اتنا سائب نہیں ہے اس لیے کہ اسمبلی کو بہرحال مکمل ہونا چاہیے اور وہ جو متلکارٹی کرتے ہیں کیامن اور ایک سو چھے ان کی اصل جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جن میں بھی تقسیم ہونی ہے نشستیں ان کے آپس میں پروپورشن جو ہے وہ انہی عصاب سے ہوگا انہی سیٹیں جیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور پارٹی جس نے کسی اور نے کام نہیں کیا اب کسی اور کے یعنی جو امیشن ہے یا فرگداشت ہے یا اس کی غلطی ہے یا جو اس نے قانونی تقاضی نہیں پورا کیا تو اس کے نتیجے میں پوری قوم سفر کرے کہ ایوان جو ہے وہ نامکمل رکھا جائے کیونکہ نامکمل رکھنے سے کہ کئی کنسیکونسز ہیں آئینی ترمیمات میں یا لیجسلیشن میں پورا انپٹ بھی نہیں آئے گا ظاہر ہے آئین میں اگر یہ تعداد دی گئی ہے تو اس کے کچھ مطالب اور معانی ہیں اس کے کچھ کنسیکونسز ہیں توکوات ہیں تو وہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ نہیں رکھی جا سکتی تو بابر حسن بروانہ کا ظاہر ہے ایک یعنی کیونکہ وہ آنیریبل ممبر ہیں ان کا وزن ہے ان کے ویو میں لیکن بہرحال وہ اس کی بیس سے بڑی کمزور ہے یہی وجہ ہے کہ غالب اکثریت یعنی پانچ گویا اس بینچ کے افراد ہیں یا ممبر ہیں ان میں سے چار نے دوسرا ویو رکھا ہے بابر حسن بروانہ نے یہ ویو رکھا ہے جو آپ کے خدمت پر پیش کی ہے تو مقصرین بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے رولنگ کوالیشن جو ہے اس کے پاس دو سو ایک پہلے ہی نشستیں اور یہ جو اکیس ہیں خواتین کے نشستیں جو باقی بچتی ہیں تین اکلیشتی نشستیں یہ چوبیس ہیں یہ کہاں جائیں گی اب یہ جناب جائیں گی مسلم علیہ نواز کو پہلے بیس ملی ہیں ان کو دس اور مل جائیں گی یا گیارہ اسی طرح پیپلز پارٹی کو بارہ پہلے ملی ہیں خواتین کی اب خواتین اور یعنی مانورٹیز کے خواتین کی بارہ اور دوسری مانورٹیز کی جو ہیں وہ وہ بھی شاید دو ہیں یا تین ہیں تو بہرحل یہ ہے کہ اس صاحب سے پھر یہ چھے خواتین کی اور مل جائیں گی جو باقی اب ہاں ایک مولانا صاحب کو بھی مل جائیں گی گویا جو رولنگ کوالیشنز ہٹ کر ان چوبیس سیٹوں میں سے ایک سیٹ جائیں گی وہ جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ مالیہ جمعیت علمہ اسلام کو جائے گی ان کو پاس پہلے دو خواتین کی اب تین ہو جائیں گی پہلے آٹھ ہیں اب وہ نو ان کے راکین ہو جائیں گی تو ایک ہلکی سی تشفی ان کو بھی ہو جائے گی کہ اب ان کے پاس گوئے ایک سیٹ اور ہوگی قومی اسمبلی میں تو ایم کم کو بھی ظاہر ہے یعنی میجر حصہ جو ہے وہ بہرحال پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کم کو ملے گا تو مائنورٹیز کی تین جو سیٹیں ہیں وہ تو دائرہ سیدھی سادھی ان کو ہی جائیں گی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو شاید دو نون لیگ کو مل جائیں ایک پیپلز پارٹی کو اس حساب سے تو گویا نون لیگ کی ایک سو آٹھ جو ہیں وہ اب ان کے شامل ہونے کے بعد کموں بیش امکان یہ ہے کہ بارہ ان میں سنیں ملیں گے تو اس کا مطلب ایک سو بیس کے لگ بگ ان کی سیٹیں ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے پاس سکسٹی ایٹھ ہیں اس وقت تو ان کو جو ملیں گی چھ یا سات سیٹیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیونٹی فائیو کے قریب پہنچ جائیں گی اس طرح مولانا کی جسے میں نے ارس کیا وہ نو ہو جائیں گی اور جو امکم ہے اس کے پاس پہلے سترہ پلس فائیو ہیں یعنی بائیس سیٹیں ہیں تو ان کو بھی امکان یہ ہے کہ دو اور مل جائیں گی تو چوبیس ان کی ہو جائیں گی تو رولنگ کولیشن جو ہے یعنی ٹو تھرڈ مجاریٹی بنتی ہے دو سو چوبیس سیٹوں پر ابھی کیونکہ کچھ زیمنی الیکشن ہونے ہیں کچھ چند سیٹیں قومی حساملی کی جو جنہوں نے یعنی ایک تو الیکشن نہیں ہوا اور کچھ نے دو دو سیٹیں جیتی ہیں تو ایک خالی کی ہے کسی نے سبائی رکھیت قومی چھوڑی ہے اس سنس میں تو اس حالے سے وہ بھی جو آٹھ سو دس سیٹیں ہیں ان پر جب الیکشن ہو جائے گا اور یہ لوکیشن ہو جائے گی ان جو بائیز الیکشن یا تیمینی الیکشن میں آئیں گے ان کے علاوہ بھی رولنگ کولیشن کے پاس دو تیہی اکثریت دو سو چوبیس کے لگ بگ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت بہت سٹیبل ہوگی اور وہ آئین میں جو سکم پہلے یعنی پی ٹی آئی مسکریانٹس یوز کرتے رہے ہیں اور ان کا ایک مسکریانٹ ایوانِ صدر میں بھی موجود تھا تو وہ کپیبلیٹی بڑی حد تک شاید شاید وہ اب ختم کر دی جائے گا انہی ترمیمات کے ذریعے شاید میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ ویزٹ کریں اپنے ویوست کو اور وہ تھوڑی بہت جو منوریبیلیٹی ہے پریزیڈنٹ کے پاس وہ رہنے دیں لیکن اچھا ہے کہ نہ رہنے دیں اس لیے کہ کوئی پھر بھی یعنی اس منٹیلیٹی کا جو ملک میں ادو استقام کا ایک ٹول بننا چاہتا ہو وہ پریزیڈنٹ آ سکتا ہے وہ گورنر آ سکتا ہے تو لہذا بہتری ہے کہ اس ایریٹنٹ کو ختم کر دیا جائے لہذا یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی ای کے لیے گویا ایک پروانہ موت ہے سیاسی سینس میں کہ ان کی جو یہ جو یعنی پشاور کی جوڈیشری یا لاہور کی جوڈیشری میں یوتھیاپا تھا یا اسلامباد کی جو ہائی کورٹ اس میں یوتھیاپا تھا ان کی شیڈ کے سبب سے اور پھر جو بہت ہائی پوٹنسی یوتھیاپے کے انجیکشن لگائے گئے ہر تیر پر یعنی وہ جو عملہ الیکشن کا انعقاد کرتا ہے ان گراؤنڈ ان پر بھی کام کیا گیا اور ظاہر ہے خیبر پختونخواب میں تو ہر طرح سے یعنی دھونس دھاندلی سے اور پیسے دے کر پہلے ایسے ہائی پوٹنس ہائی لی پوٹنس وائرسز جو تھے ان کو انجیکٹ کیا گیا اور مادرت سسٹین کیا گیا اور پھر یوتھیاپا کے ساتھ جو اتحاد تھکے داریا میڈیا کا ہوا یا تھکے داریا کنٹنٹ کا ہوا کیونکہ اگین جو یوتھیاپیا ان کے پاس بھی بہت پیسے ہیں انہوں نے ظاہر ہے لوٹا ہے خیبر پختونخواب کو فیڈریشن کو پنجاب کو یعنی یہ تین تو ایسی حکومتیں تھیں جن کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا پیسے چھپو اور جیو چھپو گوگیاں تھیں اور گوگت تھے اور گزدار تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس طرح جو گلگت بلتستان کو بھی ازاد کشمیر کو بھی لوٹا انہوں نے اور اس کی ساری انویسٹمنٹ کا میجر حصہ جو ہے وہ خیبر پختونخواب میں اس یوتھیاپے کو ایک پرمنٹ فوٹنگ پر انسٹال کرنے میں یوز ہوئے تو اب اس کے ساتھ ٹھیک دار میڈیا بھی شامل ہو گیا ٹھیک دار انجیکشن بھی شامل ہو گیا ملک ریاض والا لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ یوتھیاپہ والے جو ہیں وہ یعنی آت کے اتنے کھولے نہیں ہیں جب منی ان کے بے شک کرپشن سے اپنی جیب میں آ چکی ہو تو واپس جانا اس میں سے فردر شیئر کرنا مشکل ہے ذرا وہ تھوڑا کنجوس لہذا ڈریکٹ جو ٹریجری سے پیسے آیا ادھر دیتے تھے یوتھیاپے کے مرس کو پھیلانے میں اس میں تو بڑے بورڈ تھے لیکن جو اس سے اپنے پاس آ جاتا تھا تو اس کو پھر ریلیز کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن ٹھیک دار کے پاس ان سے بھی گویا کوئی کام نہیں ہے پیسے اس میں ایک فن ہے کہ اسے یہ بہت اچھا طریقہ آتا ہے اور بڑا کھولے دل سے وہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مقاصر کے یوز کرنے کے لئے وہ خود کا ٹیک میں پیئے لگاتا ہوں تو اس کے پیئے بڑے کار آمد ہوتے ہیں تو اس فعلے سے وہ یعنی یہ جو صورتحال ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا یا یہ خاصہ مشکل تھا جو کہ کرٹیکرز کے لئے اتنا فارمیڈیبل ٹاسک تھا اور خاص طور پر جب جوڈیشل ونگ آف دی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی جمع جمعات دن کی بات ہے کہ وہ ان کے پاس ہی تھا تو یہ جناب صورتحال ہے اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے حالات آئندہ کیا ہونے جا رہے ہیں مقصر خان صاحب کے سمجھ لیں کہ جو پیچ ہیں ان کو آئندہ کسا جائے گا اس کے سباب کئی ہیں یہ یعنی ان کی کئی جو لیئرز ہیں وہ اب گویا قصہ پائیرینہ ہو گئی وہ ماضی کا حصہ ہو گئی میں مخصران اس کے سباب کاؤنٹ کرتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کیا سٹیبل گورنمنٹ ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ ہمیشہ بائی نیچر ٹرنزیٹری ہوتی ہے ان میں وہ کنفیڈنس نہیں ہوتا جو ایک پراپر الیکٹڈ گورنمنٹ فار فائیویئر ٹرم ہوتی ہے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ فائیویئر نہیں تھی وہ گویا بڑی ناتوہاں سی حکومت تھی تو اب بہت سٹیبل اگرچہ یہ کوالیشن ہے لیکن سٹیل یہ کوالیشن جو ہے اس میں ان بیٹ سٹیبلیٹی موجود ہے لہٰذا اب وہ جو پہلے ایک ہنیمون ٹائپ تھا نا ایون میں نائن کرنے کے بعد بھی نیازی کذاب کا جیل میں اور باقی اس کے کرندوں کا وہ بڑی حد تک ختم ہو جائے گا نمبر دو سبب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ایریٹیٹ کرتے ہیں پورے نظام کو وہ انہوں نے اس پالیسی کو نہیں چھوڑا بلکہ جو بزار ہم سمجھتے تھے کہ کوئی سین پیپل جو ہیں وہ آئے ہیں جیسے لائیرز وغیرہ ہیں لیکن وہ بھی کوئی سینٹی ان میں بھی نہیں ہے وہ بلکہ اس ریبیڈیٹی کا یعنی ریبیڈ ڈاکس کے جب وہ آیا ہے نا میگنیٹک فیلڈ میں تو ان میں بدرجہ اتم وہ مرس جو ہے وہ سرائت کر گیا کر چکا ہے لہٰذا ان کے ایریٹین 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 رویہ کی وجہ سے یہ فطری بات ہے کہ اگر حکومت چاہے گی بھی کہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے تو وہ مجبور ہو جائے گی کہ اس سے اپنے رویہ کو بدلے اب تیسری تیسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال جو سٹیبل حکومت بنی ہے اس کے جو سٹیرنگ ویل ہے وہ نون لیگ کے پاس بزار تو شاہب آشریف سامنے نظر آتے ہیں اور بزار یہ بھی ان کا مطلق ہے وہ گوہ سوفٹ سپوکن بھی ہیں اور سوفٹ اٹیچوڈ رکھتے ہیں لیکن یقین جانے یہ ایک میڈیا ورک ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے یعنی نواز شریف he is still he is the one who calls the charts شہب آشریف کو جو رول نواز شریف نے اسائن کیا وہ اس کے باوجود کہ ان کو بہت سارے یعنی تانو تشنیب بھی برداشت کرنی پڑتی تھی ساتھ قید و بند بھی برداشت کرتے تھے لیکن انہوں نے بڑی پامردی سے بڑی مسکل مزاجی سے اور بڑے تھنڈے دل و دماغ سے ان صحبتوں کو برداشت کیا ہے لیکن اپنے ٹیم ورک کو جو نواز شریف نے ان کو ایسائن کیا جو کریکٹر جو کردار اس جو گویا سیاست کا ڈراما ہے تو انہوں نے بھرپور اور بے آسن طریقے سے نبایا ہے نون لی کی کامیابی کا سبب ایک بہت بڑا یہ ہے یہ ٹیم ورک اور پلس شہباز کا یہ رول جو کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کو مولڈ کرنے میں مدد دیتا ہے لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ماضی کا ایک انتہائی ناخوشگوار یاد آشتے ہیں کہ نیازی کذاب نے اپنے ظلم کی ہر یعنی اپنے ظلم کا ہر تیر جو ہے اپنے ترکش میں جو بھی تیر تھا اس نے عظمائی ہے اور انتہائی سنگ دلی سے انتہائی غیر ضروری یعنی وہ بڑا بدبختہ ادمی ہے کہ جس کے پاس دیکھیں اقتدار گویا اس کو وینڈ فال کی طرح ملا لیکن اس نے اس کو کمینگی کا ایک استارہ بنا کر رکھ دیا تو ظاہر ہے اس کے بہرحال انسان ہے اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں جن کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے خاص طور پر ناحق انداز تو جو سٹیرنگ ویل ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے خاص طور پر اس میں یعنی نواز شریف شباز شریف اور ان کے رفاقہ کے ساتھ اور ایون پیپلس پارڈی کے ساتھ تو وہ بلکل یعنی اور اس کے ساتھ یہ کپڑڈ ویڈیر اٹیچوڈ آف ایریٹیٹنگ بیہیوئیر تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کرے گا کہ ان کے جو اینا ان کے پیچ جو ہیں وہ قسے جائیں اب جو چوتھا چوتھا سبب میرے نصدی کیا ہے کہ اگر یہ کنٹینوز ڈی سٹیبیلائزنگ ایفرٹس جاری رکھتے ہیں یعنی جیسے آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور اس کے سوئے بکواس بازی اور ملک دشمنی کرویا تو یہ بھی ایسا ہے کہ یہ مجبور کرے گا سٹیٹ کو کہ ان کے ساتھ ذرا سخت ہاتھ سے ان یعنی وہ کتے کی دم جیسے کہتے ہیں سیدھی نہیں ہوتی تو وہ بہرحال تب تک سیدھی رہتی ہے جب تک کھینچ کرکھی جائے ویسے تو کہتے ہیں نا کہ وہ سو سال بھی پائیپ میں رکھی جائے تو وہ سیدھ نکالے تو پھر بھی ٹیڑی ہوتی ہے لیکن جب تک پائیپ میں ہونا تو وہ سیدھی ہوتی ہے تو یہ اس کو کھینچ کرکھیں گے تاکہ ان کتوں کی دم جو ہے وہ سیدھی رہے تو اس وجہ سے یہ اب ان کے وہ جو ایزی دن تھے نا بزار لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ کوئی تصادم ہے لیکن ان کا بگڑتا بھی کچھ نہیں تھا وہ دن اب جا چکے ہیں اب پانچویں وجہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل سینریو ہے وہ بدل چکا ہے ظاہر ہے چیف جسٹر پاکستان کے عوضے پر قادی فائدیس ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا مزاج رکھتے ہیں اور ان کو بھی انہوں نے ظلموں سے تم کا نشانہ بنایا اپنی شرارتوں کا اپنی سنگ دلی کا اب ظاہر ہے وہ بندیالیزم وہ ساکم نسار ٹائپ جوڈیشل تھگز اور وہ ایک سیریز تھی گویا جوڈیشل جوڈیشری میں تھگری کی وہ اب قصہ پاری نہ ہو چکی ہے تو اب وہاں سے جو ان کو good to see اور ان کو جو پروٹوکول میں لائیں ان کو بڑی مرسیڈیز پر بٹھا کے ان کو ویسٹ آوس میں رکھ کے لے کے آئیں اور جن کی بیبیاں جو ہیں وہ ہائے ہاجراب کیا ہوگا یعنی جن کے گھر والیاں اور آل اولاد بھی گویا ان کو اپنے پیشوا سمجھتی تھی تو وہ جوڈیشری اب نہیں رہے گی اور پھر جو نیکس ڈاؤن ٹیر ہے جوڈیشری کا ہائی کوشت کا اس میں پشاور کا ریوتھیا اب بس دو چار دن کی بات ہے وہ بھی جائے گا اس طرح جو لاہور والا ریوتھیا بھٹی ہے وہ بھی فارغ ہوگا تو یہ بھی کوالیٹیٹیو چین جائے گی جب یہ پورا اتماسفر بدلے گا تو بابستان نامی ٹائپ کے جو یوتھیاس ہے ان کی بھی اکل تھوڑی ٹھکانے آ جائے گی اور ان کی جو نیو سنس ویلیو ہے جو ایک شرپسندی کی ان میں کیپیبلیٹی ہے وہ بڑی وہ کرٹیل ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اور ٹول ہے کہ یہ بیرون ملک اپنے آقاؤں کو یعنی منترلہ کرتے ہیں وہاں پر لابیسٹ کو ہائر کرتے ہیں کاریانی اور باقی زندیگ ٹب کا جو ہے ان کا سپورٹر ہے جو بھی ملک دشمن اناثر ہیں وہ ان کے ساتھ پوری روحانی یگانگت رکھتے ہیں تو اب وہ جو خاص پر امریکہ وغیرہ یا باقی ملک سٹیٹ لیول پر ہے نا اس کا پروپیگنڈا اور ان کی منوریبلیٹی بڑی حد تک کم ہو جائے گی اس لیے کہ اب ایک سامنے الیکٹڈ اور سٹیبل گورنمنٹ ہے آپ نے دیکھا کہ ورڈ آور جو حکمران ہیں انہوں نے ان کو مبارک باد کے پیقامات بھیجے ایون کیا بھی حلف نہیں اٹھایا تھا شباز شریف نے اور امریکی کی حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اب چند لابیسٹ کے چند ملین ڈالر کے عوض تو وہ اپنی سٹیٹ کے مفادات کو نہیں بیچیں گے نا اور سٹیٹ کا مفاد جو اس وقت اعلیات ہے امریکہ کے وہ کئی ایسے مسائل کا شکار ہے کہ وہ کوئی نیا آرائی جو ہے اس کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی سٹیبل اور الیکٹڈ اور دیمکرٹک حکومت ہے اور اس میں ایک طرح کنسنسس ہے ایکسیپٹ یہ یوتھیاب پہ جو ہے تو وہ بہتر پوزیشن میں ہے کرٹکر کے مقابلے میں بیرونی دباؤ کو ویڈسٹینڈ کرنے میں اس کو ڈیفیوز کرنے میں لہٰذا یہ بھی اشار پسندی کے ایکیلیمنٹ جو ان کے پاس ہے ٹول وہ گویا اب آویلیبل نہیں ہوگا یا اس کو اتنا افیکٹیونیس نہیں ہوگی اپریٹ ہے وہ کہ نواز شریف بغیر سین پر سامنے نہیں ہے پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن پوری نو لیگ جو ہے یا ایون اتحاد سازی اور اتحاد بازی یہ بلکل اس کی اس کے یعنی اس کی دین ہے یہ اس کی کوششوں کا سمر ہے اس طرح خاص پر مریم نواز کا ایک امرجنگ سٹار کی حصیت سے پنجاب چیف منسٹر بننا اور نو لیگ میں ان کی جو سپیس ہے یا ان کی جو ایک ایکٹویٹی ہے یا ان کا جو ویٹج ہے وہ ہر گزر دن کے ساتھ اب کہیں بڑھ رہا ہے اور نواز لیگ میں اگر کسی ایک شخصیت کے پاس اس ظلم کو سینے کے باوجود سینے کا جو انتہائی انپلیزنٹ معاملہ ہے اور اس کا مزاج نسبت نسبالے سے تھوڑا اگرچہ وہ ایک سوبرائزنگ افیکٹ ہے نواز شریف کی موجودگی شعباز شریف کی موجودگی کہ وہ ایک کامنگ اور سوبرائزنگ افیکٹ رکھتے ہیں مریم نواز پر لیکن مریم نواز جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ کسی آئندہ وقت میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے اور اس کے سارے پولیٹیکل گویا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اویلیبل ہیں اگر کوئی ایویلیویٹ کرنا چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ حسینہ کی طرح کا ایک یعنی لیسر لیول پر اس ان میں ایک پیلو ہے لہذا وہ جب بھی موقع ملا یوتھیاؤں سے اور نیادی قذاب سے اپنی جو ان پر انسٹرز جو ہیں انہوں نے انڈیلی ہوئی ہیں اور ناک یہ جو مشترکہ جنرل برکی کی اور کچھ اور لوگوں کی پیسکیچ نیادی قذاب ہے اس سے پوری طرح وہ اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے لہذا اب پنجاب میں تو خاص طور پر یوتھیاپا کے فلورش کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور اوورال بڑی حد تک یہ انڈا پیسے ہوگا اگر گندہ پر نے گندگی پھیلائی جس کا کہ تقریبا یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی ہاتھ طرح سے کوشش کرے گا اگرچہ وہ اوست ٹیکنگ سیریمنی میں موجود نہیں تھا اس لیے کہ وہاں پر گندگی پھیلانے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں یہ معاملہ تھا کہ شاید وہ جائیں تو کام کچھ اور نہ ہو جائے تو وہ نہیں آیا لہٰذا اوستنگ گندگی پھیلانے کی کوشش کرنی ہے اس لیے کہ بہرحال جو پی ٹی کی لیڈرشپ ہے وہ کتیاپا بھی ہے اور یوتھیاپا بھی ہے اب کتیاپا تو سمجھتے ہوں تو اوستنگ گند ضرور پر کرنا ہے اور الٹی میٹلی یہ سٹیج آ شکتی ہے کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کو اور یعنی اس کو بلکل فارق کر دیا جائے گورن الراج لگا دیا جائے یا اور بھی طریقے ہوتے ہیں گورن الراج سے ادھر ادھر بھی جیسے کبلشتان کی حکومت کسی دور میں اوورتھرو ہو گئی تھی تو ویدن اسمیلی بھی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ سلسلے ہیں اب بہت دور نہیں ہے کہ نیازی قذاب کا تمام تر جو ایک شیطانی نیٹورک ہے وہ انافیکٹیو ہو جائے گا اور اس کی چیخیں جو ہیں وہ بنی گالا سے ہوتی ہوگی ڈی چوک پر بھی سنائی دیں گے جی تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ آپ سب خوش رہے ہیں اور پاکستان ہمیشہ مستقم تر ہوتا رہے اجازت چاہتا ہوں جناب خدا حافظ